محمد ہمارے بڑی شانوالے وہ نبیوں میرے خیمات وہ نبیوں میرے خیمات لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے زبان کی نوری بیان کی نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے گے کیا ان کے خاکے محمد ہمارے بڑی شانوالے محمد ہمارے بڑی شانوالے تمنہ تھی حفیظ اے کاش عمر نوح مل جاتی حفیظ عالندری صاحب شانوال اسلام اور یہ ایک اجب خواہش کا انہوں نے اظہار کیا اپنے طور پر شاعر نے کہا تمنہ تھی حفیظ اے کاش عمر نوح مل جاتی میرے قالب کو ایک جبریل کیسی روح مل جاتی اور اب میں ایک شیر ارز کرتا ہوں جناب خطیت القبرہ سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے اور محمد بھائی انشاءاللہ ایک شیر کلام پرش کریں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے تو کہتے ہیں کہ تمنہ تھی حفیظ اے کاش عمر نوح مل جاتی میرے قالب کو ایک جبریل کیسی روح مل جاتی تو میں کیا کرتا بیان کرتا بیان کرتا کہ یہ شادی بشر کی خوش نصیبی تھی بیان کرتا کہ یہ شادی بشر کی خوش نصیبی تھی محمد پاک شوہر تھے ختیجہ پاک بی بی تھی اور بھائی اے ملیقات العرب حضرت خدیجہ السلام اے ملیقات العرب حضرت خدیجہ السلام اے ملیقات العرب حضرت خدیجہ السلام بیان کرتا کہ یہ شادی بشر کی خوش نصیبی تھی محمد پاک شوہر تھے ختیجہ پاک بی بی تھی بیان کرتا کہ گزری ازدواجی زندگی کیسی نظر والوں کو ملتی روح کی تابندگی کیسی اور اب یہ اقت ہو گیا جناب ختیجہ السلام اللہ علیہ حضرت اب شائر آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں بیان کرتا عرب میں عام تھا لطف و کرم ان کا یتیموں اور بیواؤں کے دل میں تھا بھرم ان کا اور بیان کرتا کہ سارا ملک کہتا تھا امی ان کو چناتا رحمت بارین ختم المرسنی ان کو اور اب اب یہ آپ خانہ کعبہ کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں واقعہ سنیئے قبائل ایک واقعہ ہوا کیا واقعہ ہوا شائر کی زمان میں سنیئے قبائل کا بہم تعمیر کعبہ کے لیے آنا آج تم خانہ کعبہ اس عالم میں دیکھ رہے ہیں اب ذرا آج سے چودتوں سال پہلے جائیے قبائل کا بہم تعمیر کعبہ کے لیے آنا پھر کیا ہوا لڑائی ہو گئی اختلاف ہو گیا کیا اختلاف ہوا وہ سب کا سنگِ اسود کے اٹھانے پر بگھڑ جانا اب آپ اگر حجرِ اسود دکھا سکیں سنگِ اسود دکھا سکیں وہ سب کا سنگِ اسود کے اٹھانے پر بگھڑ جانا ماملہ کیا ہوا تھا صرف بچوں کی یاد دہانی کیلئے خانہ کعبہ کی تعمیریں نو ہو رہی تھی اب جب حجرِ اسود کی تنصیب کا ماملہ آیا آپس میں لڑائی ہو گئی ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجرِ اسود کی تنصیب کی سعادت اسے حاصل ہو یہاں تک کہ آپس میں دستو گریبا ہو گئے بات جنگ تک آ گئی ایسا لگا کہ کہیں ختل و غارت گری نہ ہو جائے مل کر ایک فیصلہ ہوا فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی یہ تیہ کر لیتے ہیں کل کے دن جو سب سے پہلے خانہِ کعبہ میں داخل ہوگا بس وہی اس ماملے کا فیصلہ کرے گا شب گزری سب سب کے منتظر تھے سب منتظر تھے کہ دیکھیں اگلے دن کون وہ پہلا شخص ہوتا ہے جو خانہِ خدا میں تشریف لاتا ہے اگلے دن کا سب کو انتظار تھا سورج تلو ہوا سب نے دیکھا سب سے پہلے سرکارِ دو عالم وارثِ کعبہ سب سے پہلے کعبے میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق آ گئے امی آ گئے اب فیصلہ ہو گیا کیا فیصلہ ہوا آپ نے چادر منگوائی سنگِ اسود رکھا بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے ارے چھوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے ایسا یہ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے آقا نے فیصلہ کیا کیا فیصلہ کیا تمام سرداروں سے کہا ایک ایک طرف سے چادر کو پکڑ لو ایسا ہی ہوا یہاں تک کہ چادر کو خانہِ کعبہ کے قریب تک لے آیا گیا اور پھر میرے آقا نے خود اپنے دست مبارک سے حجرِ اسود کی تنصیب دی تو اب جب بھی کبھی انشاءاللہ خانہِ خدا کی زیارت نصیب ہو تو یہ سوچ سے اگاہ کے حجرِ اسود وہ ہے جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے نصف کیا ہے تو اسی واقعے کو شیر کی صورت میں سنی ہے لڑائی ہو گئی لہو سے ہاتھ بھرنا لڑنے مرنے کی قسم کھانا گھٹاؤں کی طرح وہ زے کے طوفانوں کا ٹکرانا وہ ہٹ ہٹ درمی سے نکلا ہے وہ ہٹ وہ زد وہ اپنوں کا سراسر غیر ہو جانا مگر اب اگلہ جملہ سنیے اور داد دیدی حفیظ جانندری صاحب کو وہ ہٹ وہ زد وہ اپنوں کا سراسر غیر ہو جانا مگر خیر الامی کا آکے وجہ خیر ہو جانا ہاں کہنے حفیظ جانندری صاحب کے آئے ہیں وہ ہٹ وہ زد وہ اپنوں کا سراسر غیر ہو جانا مگر خیر الامی کا آکے وجہ خیر ہو جانا کیا تیہ ہوا وہ چادر کا بچھانا اس پہ رکھنا سنگِ اسوت کا سنگ پتھر یہ زندہ موجزہ قبلِ نبوت تھا محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی یعنی نبوت سے پہلے کا یہ عالم ہے کتنا اتمنان ہے مانتے نہیں ہے لیکن جانتے ضرور ہیں وہ پتھر نصف کرنا آپ خود جھگڑے کا چک جانا ختم ہو جانا وہ ہر ایک جنگ جوکا آشتی کی سمت چک جانا امن و آشتی کہتے ہیں پھر کیا ہوا بات آگے بڑھتی ہے یتیموں کی خبر لینا غلاموں کی مدد کرنا طلب کرنے سے نفرت خود سوالی کو نہ رت کرنا طلب کرنے سے نفرت خود سوالی کو نہ رت کرنا حفیظ عراندری صاحب کہتے ہیں بیان کرتا میں ساری حالتیں قبلِ نبوت کی طبیعت کا وہ سوز و ساز وہ تسکین خلوت کی وہ کسرت کے مقابل ایک قوت لے کے آ جانا وہ فرمانِ خدا یعنی نبوت لے کے آ جانا اب نبوت کی طرح لے کر آئے آفتابِ ہدایت کا طلب کی طرح ہوا یعنی مظلوم دنیا کی دعائیں کی طرح لی سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اردگرد کے حالات دیکھتے تھے ہر طرف ظلم تھا ستم تھا لوگ غمزدہ تھے بے قصوں کے دستگیر تھے نا میرے آقا ہر طرف ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا طاقت ور لوگ طاقت ور ترین تھے کمزوروں کا کوئی والی وارث نہ تھا میرے آقا کمزوروں اور مظلوموں کی داد رسی کرتے رہے اپنے طور پر کرتے رہے لیکن پھر بھی ظاہر ہے ایک باقاعدہ سسٹم کی ضرورت تھی جو کہ جتنا بھی پسا ہوا طبقہ ہے اس کے مسائل کو ایڈرس کریں اب سنیے وہ مقصد جس کی خاطر آپ اس دنیا میں آئے تھے وہ مقصد جس کی خاطر آپ اس دنیا میں آئے تھے وہ قرآن جس کو انسانوں کی خاطر آپ لائے تھے وہ پیغام محبت وہ نجات اولاد آدم کی زمینِ صدق پہ رکھنا نئی بنیاد عالم کی اب اس کا وقت آ پہنچا تھا اب وہ کام ہونا تھا زمین تیار کرنا نخلِ حق کا بیچ بونا تھا اندھیرہ چھا چکا تھا کفر کا دنیا ہستی پر زبردستی تسلط پا چکی تھی زیر دستی پر صرف بچوں کے لئے ہم پڑھتے ہیں نا زبر زیر زبر اوپر ہوتا ہے زیر نیچے ہوتا ہے دست ہاتھ ہوتا ہے تو زبردستی تسلط پا چکی تھی زیر دستی پر کیا کہنے ہیں حفیش جانندری صاحب کے اندھیرہ چھا چکا تھا کفر کا دنیا ہستی پر زبردستی تسلط پا چکی تھی زیر دستی پر کوئی گوشہ نہ ملتا تھا جہاں مظلوم اماں پائیں کوئی سنتا نہ تھا ان کی یہ بیچارے کہاں جائیں کوئی شفقت نہ کرتا تھا یتیموں پر غلاموں پر یہ مر جاتے تھے بھوکے اور بک جاتے تھے داموں پر ضعیفوں اور بیواؤں کو روٹی بھی نہ ملتی تھی غزب سے مزد مزدوروں کو کھوٹی بھی نہ ملتی تھی اب اس طرح کی عالم میں جو کیفیز جالاندری صاحب نے بتایا اب کیا ہوا میرے آقا کا معمول تھا آپ غار احرہ تشریف لے جاتے تھے طویل قیام کرتے تھے اور وہیں پر جب آپ کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعہ پر پہلی وحی نازل فرمائی جس کے بعد اب آپ اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لائیں اب کیا ہوا اور غاری محسن جب میں شیر پڑھوں تو آپ مطالق آیت کی بھی تلاوت کر دیجئے گا کہ اب غار احرہ کی داستان سنیے اٹھا غار احرہ سے عبر رحمت شان حق لے کر غار احرہ نوزول قرآن پہلی وحی پہلی آیت یہ سب ذہن میں رکھئے گا اٹھا غار احرہ سے عبر رحمت شان حق لے کر لب اقرع بسمی ربکل لذی خلق لے کر اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اقرع بسمی ربکل لذی خلق سبحان اللہ سبحان اللہ خلق الانسان من علق صدق اللہ الرحیم اٹھا غار احرہ سے عبر رحمت شان حق لے کر لب اقرع بسمی ربکل لذی خلق لے کر سنایا آکے اہل بیعت کو مجدہ رسالت کا اہل بیعت یعنی گھر والے سنایا آکے اہل بیعت کو مجدہ رسالت کا انہیں ایمان پہلے ہی سے تھا حق و صداقت کا اب کیا ہوا کہا اس خالق حستی کے جلوے پر رہو شہدہ اسی کا نام لینا چاہیے جس نے کیا پیدا وہ جس نے گوشت کے ایک لو تھڑے کو زندگی بخشی بنائی شکل انسان کی اور ایسی برطری بخشی ذریعہ اقراب اس میں رب دیکھا اللہ ذی خلق ذہن میں ہے ذریعہ سے قلم قلم کے جس نے دی تعلیم انسان کو ذریعہ سے قلم کے جس نے دی تعلیم انسان کو سکھایا اس کو وہ کچھ جو نہ آسکتا تھا نادا کو تو سرکار اللہ علیہ وسلم ابتدا میں لوگوں کو فردن فردن دین کی دعوت دیتے رہے اور گنتی کے پاکیزہ نفوس ان پر ایمان لائے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے کھلے عام دعوت دینے کا حکم بوا اب آپ نے کیا کیا اب ذرا اگر ہم کوہ سفا دیکھ سکیں اگر ہم سفا کی پہاڑی دیکھ سکیں تو ذرا اس واقعہ کا اس سفا کی پہاڑی کو دیکھ کر سننے میں اور لطف آئے گا اللہ تعالیٰ سب کو یہ منظر اپنی آنکھوں سے بھرائے راز دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ اب یہ کوہ سفا کا منظر ہے یہ ذرا اس سے پرانی ایک تصویر ہے اور اس وقت تو نہ جانے کیا عالم ہوگا اب آپ یہ واقعہ سنیے کوہ سفا پر چڑھ کر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت حق دی مطلب عجب نہیں کہ بس یہی کہ وہ مقام ہوگا جہاں میرے آقا ایک اونچائے پر کھڑے ہوں گا یہی کوئی مقام ہوگا اب ذرا سنیے چڑھا کوہ سفا پر ایک دن اسلام کا حادی چڑھا کوہ سفا پر ایک دن اس حادی ہدایت دینا اسلام کا حادی اب ذرا اونچائی تھی نا چڑھا کوہ سفا پر ایک دن اسلام کا حادی نظر کے سامنے تھی بستی نظر کے سامنے تھی بستی انسان کی آبادی صدا دی آواز دی کیا صدا دی صدا دی اے قریشی مرد اے قریشی عورتوں مردوں ادھر آو آواز دی مہار پر جھڑ گئے صدا دی اے قریشی عورتوں مردوں ادھر آو یہ اپنے کام دھندے آج تیہ کر دو ادھر آو سب چھوڑ دو یہاں پر آو اب کیا ہوا مثال رات جو گرج ہوتی ہے بردی کی کڑک ہوتی ہے اس کی طرح مثال رات حادی کی صدا گونجی ہواوں میں زمی سے آسمان تک غلغلا اٹھا فضاؤں میں یہ کڑکا سن کے خلقت گھر سے نکلی اس طرف اس طرف اس طرف آئی یہ کڑکا سن کے خلقت گھر سے نکلی اس طرف آئی بڑھی امبو در امبو دوڑی صف وصف آئی اب لوگ اکھٹے ہو گئے میرے آقا کوئے صفہ بنے اب کیا ہوا اکھٹے ہو گئے آ کر جوانوں پیرو مرد وزن مرد عورتیں بچے بوڑے سب آگئے جوان اکھٹے ہو گئے آ کر جوانوں پیرو مرد وزن بنی آدم کا جنگل بن گیا وہ کوہ کا دامن نہیں بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ یہ کوہ کا دامن خطاب ان سے پیمبر نے کیا اللہ کے بندوں خلیل اللہ کے پوتوں زبیح اللہ کے فرزندوں کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے ایسی بلندی پر دو جانے مجھ پہ روشن ہے جہاں اچھا برا منظر اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہ سار کے پیچھے پہاڑ کے پیچھے پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے رہزنوں کی فوج تم پر وار کرنے کو گھروں کے لوٹنے کو شہر کے مسمار کرنے کو یہ کہہ دوں گھر میں تم سے تو کیا تم مان جاؤ یقین آ جائے گا مجھ پہ کوئی شک تو نہ لاؤگے یا میرا آقا نے کہا اب جواب سنیے کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو یہ سب جانتے ہیں یہ جانتے ہیں سب تو بچپن سے ہی صادق ہے امی ہے مانتے ہیں سب بھلا اس کال پر کیسے یقین ہم کو نہ آئے گا یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو رسالت میں ایمان نہیں لارہے میں یہاں تک سنا کہا کہ بھائی اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم بے حملہ آور ہے یقین کر لوگے کہاں کوئی یقین کر لوگے کہا اس زبان سے ہم نے کبھی سچ کے علاوہ کوئی سنا ہی نہیں یہاں تک میں نے کچھ اقوال میں سنا کہ کہا اچھا تم میری بات پہ یقین کر لو پھر پہاڑ کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ کوئی لشکر نہ ہو پھر کیا کہو گے تو کہا ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو گئے لیکن آپ سچ کہہ رہے اتنا یقین تھا تو کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو یہ جانتے ہیں سب تو بچپن سے ہی صادق ہے ہم ہی ہیں مانتے ہیں سب بھلا اس قول پر کیسے یقین ہم کو نہ آئے گا بلا چون چرام مانیں گے کوئی شک نہ لائے گا یہ سنکر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا اسی انداز سے قرآن ناتق نے دہن کھولا غور سے سن لو میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ ظلم و جور سے سن لو بہائم کی صفت چھوڑو ذرا انسان بن جاؤ برے عمال سے توبہ کرو شرماؤ شرماؤ فواہش اور زناکاری مٹھا دو نیک ہو جاؤ خدا کو ایک مانو اور تم بھی ایک ہو جاؤ یغوس لا تو عزا کچھ نہیں بے جان پتھر ہیں ان کے خدا وں کے نام یغوس لا تو عزا کچھ نہیں بے جان پتھر ہیں جنہیں تم پوچھتے ہو وہ تو خود ہی تم سے کمدر ہیں خالق وہ ہی خالق وہ ہی سچا خدا معبود ہے سب کا وہ ہی مطلوب ہے سب کا وہ ہی مسجود ہے بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ خدا کے دام نے توحید میں آباد ہو جاؤ پھسا رکھا ہے شیطان تمہیں باطل کے پھندے میں نہ رکھا فرق تم نے کچھ خدا میں اور بندے میں اب یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اگر اپنی الفاظ سپیچ کا ایک حصہ مکمل کر لیا کہ جہاں ان کے جو نیرٹیف ہے اس کو نگیٹ کیا ہے اب اپنا نیرٹیف کیا دیا دوسرا رخ کیا ہے گفتگو کا یہ انشاءاللہ کلرز کریں گے